بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو فرین آج کیوٹی میں ہم بات کریں گے ڈالنس ریفریج ریٹر میرے پاس موجود ہے ایک آنے پنجھتر اس کا مارڈل ہے یہ آر سکس ہنڈر ٹکنالوجی میں ہے تو آج گل ایک بہت ہی زور چھوٹ سے کمپلین دیکھنے کو ہمیں ملتی ہے اور نیو ٹکنیشن اس سے بہت پریشان ہوتے ہیں بہت کنفیوز ہوتے ہیں کہ فریج کی گیس لیک ہو جاتی ہے اس کی کولنگ نہیں ہوتی ہے اگر ہم اس کو پانچ سے توڑتے ہیں تو اندر سے گیس نکلتی بھی نہیں ہے اور اس کو ہم پریشر لگاتے ہیں تو اس کی لیکیش بھی ہمیں نہیں ملتی اگر ایسی پوزیشن ہوتا ہمیں کیا کرنے چاہیے یہ آپ کے سامنے انوالٹر ریفریجی ریٹر ہے ڈالنس کا اس کا سرکٹ اگر آپ کے سامنے ہے اور سکس انڈر میں دوستو یہ ڈیزائن کیا گیا ہے تو ہم نے اس کو پریشر لگایا ہے بند چھے سے سات گھنٹے کا دورانیاں گزر چکا ہے اس کے باوجود ان کا پریشر دوستو سٹیل ہے اگر اس طرح کی کوئی پوزیشن ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں پہلے اکٹھا پریشر لگایا جاتا ہے یا پھر الگ الگ سے کو اور کڈنسر کو الگ سے چیک کرتے ہیں تو اس کی دونوں چیزیں ہی بلکل اوکے ہیں پھر آتی ہے دوستو باری انٹرنل کڈنسر کی تو کیونکہ وہ لوہے میں آ رہے ہیں اس میں مائنڈ جاتا ہے کہ وہ نہ کہیں سے لگ ہو تو ہم نے اس کو بھی ٹیسٹ کیا آپ کے سامنے انٹرنل کڈنسر کو بھی پریشر دیا ہوا ہے دو سے تین گھنٹے اس کو بھی گزر چکے ہیں اس کے باوجود یہ بھی دوستو بلکل اوکے ہے اور سٹیل ہے جب ایسی پوزیشن آتی ہے تو پھر ٹیکنیشن بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اکثر کیا ہوتا ہے کہ اس میں ٹیکنیشن گیس چارچ کر دیتے ہیں اور کچھ ہی دن تکیبان ہفتہ دس دن یا پندرہ دن یا بیس دن کے بعد دوبارہ سے کمپلین آتی ہے کہ گیس دوبارہ سے ہے ہی نہیں تو ٹیکنیشن بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اس کی گیس پہلے اس کی چیک کی ہے اور گیس نہیں تھی لیکے چیک کرنے کے بعد لیکج بھی ہمی نہیں ملی اور اب پھر اس کی ہم نے گیس چارج کیا تھے دوبارہ سے پھر اس کی کمپلین آ رہی ہے تو ایسی پوزیشن اگر بن جائے تو ہمیں کیا کرنے چاہیے ہمیں گیس چارج کرنے سے پہلے اس کا ایک زبردستہ حل آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اپنے تجربے کی باتیں جو ہیں آپ کو بتا رہا ہوں اگر اس طرح ہوتی بھی ہے اگر آپ کو کوئی بھی نہیں ملتی تو آپ سب سے پہلے تو یہ کریں کہ رات ایک رات کے لیے یعنی کہ رات کو آپ پریشر لگائیں اور صبح تک اس کا ویٹ کریں الگ الگ سے ہر چیزیں کو اگر پھر بھی نہیں لیکج ملتی تو پھر آپ کو ایک کام کی بات بتاتا ہوں یہ دیکھ لیں ایک مجھوندہ میرے پاس موجود ہے ایک آنے ستر ڈولنس کا تو اس کی ویڈیو میں نے آر ڈیڈی چینل پر لگائی ہوئی ہے جب ہمیں دو تین سال پہلے ہم سے ریپیئر ہو کر گیا تھا تقیباً کوئی دو سال کا عرصہ ہو رہا ہو گا یا اس سے کوئی کم ہو بیش مجھے آئیڈیا نہیں ہے آہ کنفرم ڈیٹ تو یہ دیکھ ہم نے میرے پاس پہنچا ہے تو اس کا ہمیں کیوں یہ کمپلین آتی ہے کہ ہمیں لیکج نہیں ملتی اور گیس کہاں چلی جاتی ہے بات یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ہمارا جو تو ریپریجیڈیٹر کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی جو گیس ہے کرنسر ہنکلنے کے وقت کیا ہوتی ہے کہ ہیٹ اپ ہوتی ہے کرنسر ہمارا ہیٹ ہونا سٹارڈ ہو جاتا ہے اگر اس کی دوستو آہ کیا کہتے ہیں کہ لیکج ہمیں نہیں ملتی جو دیکھنے اس طرح ہمیں سرکولیشن کرتی ہوئی گیس جب انٹرنل کرنسر سے گزرتی ہے تو اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب ہم آہ فریج کو بند حالت میں پریشر لگاتے ہیں اندر گیس نہیں ہوتی ائر سے یا نیٹروجن سے پھر ہمیں لیکجے شو نہیں کرتی تو اس کا جو انٹرنل کرنسر ہے لیک تو ہوتا ہے پر بظاہر وہ آہ اس کو آہ پریشر لگانا سے شو نہیں ہو رہا ہوتا تو ایسی پوزیشن میں جب ہیٹ ہوتی ہے تو جو بھی لیکج ہوتی ہے مائنر سی ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے وہاں سے گیس دوستو لیک ہو جاتی ہے تو جب اس کو ٹھنڈی پوزیشن میں یعنی کہ بند حالت میں پریشر لگایا جاتا ہے تو وہاں سے اس کی لیکج ہو نہیں ہوتی تو جب اس طرح کی پوزیشن آئے آپ کو لیکج نہ مل رہی ہو اپنے ویبریٹر کو بھی چیک کر لیا ہو کڈنسر کو بھی سب چیزیں چیک کرنے کے بعد اگر لیکج ہمیں پھر بھی نہیں مل رہی تو اس پوزیشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں صرف اور صرف دوستو اس کا انٹرنل کرنسر جو ہے بے دھڑک ہو کر چینج کر دینا چاہیے اگر انٹرنل کرنسر کو الگ سے پریشر لگا رہے ہیں پھر بھی لیکج نہیں مل رہی تو اس کا آسان ساہل یہی ہے کہ اس کا انٹرنل کرنسر دوستو ایکسٹر پیچھے سے نیو کو لگا دیا جائے اور اس کا جو دوسرا کڈنسر ہے اوپن وہ بھی ساتھ میں چلانا چاہیے تو یہ کچھ میرے تجربات میں باتیں ہیں اگر آپ کے مائن میں کچھ چیز سے بہتر ہے تو میرے ساتھ آپ بھی شیئر کریں تو اب ہم اس کا کیا حل نکالیں گے ہم اس کا پہلے والا کڈنسر بھی دہنے دیں گے اور انٹرنل کو بزائیر تو لیکج شو نہیں ہو رہی جب یہ ہیٹ اپ ہوتی ہے فریج رننگ میں ہوتی ہے یہ گرم ہونے کی وجہ سے ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے لیک ہو جاتی ہے اس کا ہم انٹرنل کرنے اثر بدلیں گے تو یہ معاملات حال ہو جائیں گے آج آپ کے آج پیڈیو پر سان ہوگی